اس وقت میں موجود ہوں سی آئی اے مارڈل ٹاؤن پولیس سٹیشن کے باہر اور اس وقت پولیس سٹیشن کے اندر وہ صفاق درندہ جس کا نام عابد ملحی تھا اور وہ تین تیس دن سے غائب تھا آج وہ گریفت میں آ چکا ہے فیصلہ واد میں عابد ملحی کو گریفتار کیا گیا اور وہاں سے گریفتار کرنے کے بعد ان کو یہاں سی آئی اے مارڈل ٹاؤن پولیس سٹیشن میں ٹرانسفر کیا گیا ہے اس وقت ملزم عابد اندر موجود ہے اور وہاں پر ان سے تفشیش جاری ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایس پی انویسٹیگیشن ایس پی سی آئی اے اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور بھی اندر موجود ہے ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے کہ کچھ دیر تک ایس پی سی آئی اے اور اس کے علاوہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن باہر آئیں گے اور وہ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کریں گے لیکن کافی دیر سے لوگ انتظار کر رہے ہیں بالخصوص میڈیا کے نمائندے ریپورٹر حضار جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ادھر کھڑے ہیں لیکن دی آئی جی صاحب یا پولیس کا کوئی ایسا آفیسر باہر نہیں آیا اور وہ میڈیا کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہے ہیں ابتدائی تفشیش میں اب تک جو سب سے ایکسکلوسف خبر ہے اس وقت وہ یہ سامنے آئی ہے کہ عابد ملہی نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے لیکن یہ تو پولیس کے سامنے اعتراف جرم ہے صبح جب ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر یہ کیا جواب دیتے ہیں کیا وہاں پر اعتراف جرم کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا ڈی این اے کا تو ڈی این اے میں کیا ثابت ہوتا ہے آیا کہ یہ ملزم عابد سے اس خاتون کا جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی موٹر وے کے اوپر ان کا ڈی اے میں میچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ سب تو صبح ہی پتا چلے گا لیکن اب تک کی اطلاعات یہی ہے کہ سفاق ملزم عابد کو جو ہے قسل آباد سے گریفتار کر کے لاہورس یا یہ مائلٹان پولیس ٹیشن یہاں پر ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور اب یہاں پر ان سے تفشیش جاری ہے پیدائی تفشیش میں انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور ان کا جو ساتھی ملزم ہے وہ آلریڈی جوڈیشل ریمانٹ پر ہے تو اب صبح ہی اس کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے جب وہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر کیا وہ جج کے سامنے اعتراف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اب اس سانحے کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ نو سپٹمبر دوہزار بیس کو لاہور سیالکوٹ موٹروے کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا یہ موٹروے بلکل نیا ہی بنا ہے کچھ عرصہ پہلے ہی اس موٹروے کو عام دورس کے لئے کھولا گیا جہاں پر سے یہ خاتون اپنے دو بچوں سمیت وہاں سے گزرتی ہے تو ان کی گاڑی خراب ہوتی ہے یا ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ موٹروے پولیس سے ہیلپ نہ مانگتی ہے لیکن موٹروے پولیس بدقسمتی سے ان کی ہیلپ نہیں کر پاتی جس دوران دو ملزمان ان کے پاس آتے ہیں ان کا شیشہ نوک کرتے ہیں اور وہ نروازہ نہیں کھولتی تو ان کا شیشہ توڑ دیا جاتا ہے بقاعدہ طور پر جس کے بعد اس خاتون کو اس گاڑی سے گرسیٹ کر ساتھ بلکل پاس قریب یہ ایک جنگل ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا بھی ہے پہلے ویڈیو بنا ہے اس کے اوپر مکمل اس پورٹ سے تو وہاں جنگل میں لے جا کر اس خاتون کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے ان کے دو بچوں کے سامنے اس خاتون کا تعلق کچرہ والا سے ہے لاہور وہ وہ اپنے رشداروں سے ملنے آئی ہوتی ہے اور اس واقعے کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر کا میڈیا اس واقعے پر بھرپور احتجاج کرتا ہے اس کی ایک ایک پل پل کی خبر کو ریپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر کافی شور مچتا ہے اور کچھ ہی دن بعد ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملزم وقار الحسن جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس کا ڈی این اے میچ ہوا ہے وہ ملزم خود ہی لاہور سیاہی مارٹون میں پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں تو ملزم ہوئی نہیں اس کے بعد ڈی این اے اس کا کیا جاتا ہے اور ڈی این اے اس کا میچ ہی نہیں ہوتا اور اس ملزم کو اس خاتون کے پاس بھی لے کے جا کر شناہ کروائی جاتی ہے وہ خاتون بھی کہتی کہ یہ اس وقت موقع پر موجود نہیں تھا یہی ملزم وقار الحسن پولیس کی مدد کرتا ہے اور اس کی مدد سے ہی جو ایک ملزم موقع پر موجود تھا مرکزی ملزم شفقت اس کو پولیس کی رفتار کر لیتی ہے اور اس کی مدد سے عابد کے جتنے ٹھکانے تھے وہاں پر چھاپے مارے جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ عابد کو پکڑنے کے لیے پولیس نے چھے جگہ پر چھاپے مارے لیکن بدقسمتی سے کسی جگہ بھی وہ ہاتھ نہیں آسکا اس کو پہلے ہی اطلاع مل جاتی تھی جس پر لوگوں نے یہ اس شک کا اظہار کیا کہ جناب عابد کے ساتھ پولیس ملوث ہے یا کوئی سیاستدان یا کوئی اس طرح بڑا بندہ موجود ہے اس کی رہنمائی کر رہا ہے اس کی سرپرستی کر رہا ہے جس کی وجہ سے عابد کو پتا چل جاتا ہے کیونکہ ایک مرتبہ شیخ اپورا ایک مرتبہ قصور ایک مرتبہ پتوکی رائیونڈ اور ایک مرتبہ ننکانہ صاحب سے بھی آج جو یہ ملزم ہے عابد وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے لیکن سی سی پیو لاہور عمر شیخ نے ایک انٹریو میں بتایا کہ اس ملزم کو کسی کی سرپرستی حاصل نہیں ہے یہ اکیلہ ہی بھاگ رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک بھاگتا ہے ایک دن ہاتھ آ ہی جائے گا اس کے کم دن رہ گئے یہ آج سے بارہ تیرہ دن پہلے کی بات ہے اور اگزیکلی ویسا ہی ہوا بھاگتے بھاگتے اب کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ باد کے قریب تانلیہ والا میں اس کے والد کا گھر تھا وہاں پر یہ کچھ دن سے رہ رہا تھا اور وہاں پر کسی مقامی مخبر نے پولیس کے مخبر نے اس کی بقاعدہ ریکی کی اور ریکی کرنے کے بعد اس کو بہت آسانی سے گریفتار کیا گیا گریفتاری کے وقت کوئی شور اس طرح فائلنگ جس طرح پولیس عام طرح پر گریفتاری کرتی ہے تو خدا نہ خاصتہ کوئی انکاؤنٹر فائر ہوتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آرام سے گریفتار کر کے فیصلہ باد اور فیصلہ باد سے پھر آج رات ہی لاہور اس کو منتقل کر دیا گیا باقی جب ان کو صبح عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات